سکول سے مار تو بہت کھائی ہے تو بالکل پڑ میں نہیں سکی ہوں لیکن ہاں ڈانسر میں بہت اچھی بن گئی شاید دیکھیں ڈانس تو کوئی سیکھ کے بھی کر سکتا ہے لیکن جو ایکٹنگ ہوتی ہے وہ جب تک آپ کے اندر نہ ہو آپ کے وجود میں نہ ہو تب تک آپ لوگوں کو پرفرم کر کے نہیں دکھا سکتے اپنے سینئر کا عدب نہیں کریں گے ان کو ماں باپ کا درجہ نہیں دیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے میری امی نہیں ہے تو میرے ابو ہیں تو ان کا ساتھ دینے کے لیے میں ان کی بازو بن گئی کیونکہ میرے بہن بھائی جو میری سیکنڈ مدر ہے وہ بہت چھوٹے ہیں وہ ابو نے کافی دیر بار شادی کی تھی تو اس لیے میں نے کہا نہیں بھائی جو بھی میرے اندر ٹیلینڈ ہے مجھے وہ دکھانا چاہیے اور اس سے وہ گھر چلانا چاہیے حالانکہ سب نے کھلے گلے بھی پینے بول ڈریسنگ بھی کی آٹھ سال کام کی آج تک سلی بلیس بین کے کام نہیں کیا میں نے جتنا بھی کام کی ہے فل کپڑوں میں کام کی ابھی بھی آپ میرا ڈریس دیکھ سکتے ہیں میں بول ڈریسنگ کرتی ہی نہیں ہوں آپ پشتوں مجھے آتی ساری ہے لیکن بھولنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پخیر آگلے کور بشان شدے یہ سارا تھوڑا بہت آتا ہے کمرشل سیکسی مجھرا ڈانس کلاسیکل ویسٹن یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں مجھرا اس کو کہا جاتا ہے جو پانچھے لوگ بیٹھے ہوں پیسے پھینک رہے ہوں لڑکیاں اندر بال ڈانس کر رہی ہو اوپن ڈریسنگ میں ڈانس مجھرا اس کو کہا جاتا ہے ہم لوگ تھیٹر میں پرفارمنس کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹیج کی مشہور و معروف شخصیت مہک نور کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں ڈانسی کوئن کہا جاتا ہے ان کو ایک الگ انداز ہے ڈانس کرنے کا ان کی لائف کے بارے میں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ کیسے اس فیلڈ میں آئی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیا ان کی وجوہات بنی جس وجہ سے اس فیلڈ میں آنا پڑا اور ڈانس کس سے سیکھا کہ لائف کے اب آؤٹ جو بھی ہے وہ ان سے بات کر کے ان سے پوچھیں گے جی اسلام علیکم جی والیکم سب سے پہلے بتائیں سکول کتنا گئی کتنے بنک مارے ماں باپ کو کتنا تنگ کیا اور اس کے بعد آگے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ تھوڑا سا بتائیں بچپن میں ماں باپ کو تنگ کرنا تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سب بچے کرتے ہیں ہاں جب تھوڑا سمجھ میں آیا تب ماں باپ کا ہوا ہے کہ نہیں بھئی یہ ہم لوگ زیادتی کر رہے اور تھوڑا سمجھ جا جاتا ہے اس وقت میں کہ یہ غلط بات ہے ہاں سکول سے مار تو بہت کھائی ہے لیکن میں پڑ پڑ نہیں سکی میں کیونکہ میرا ذہن ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن ہی نہیں ہے اس چیز کی طرف تو آپ کیا کریں گے تو بالکل پڑ میں نہیں سکی ہوں لیکن ہاں ڈانسر میں بہت اچھی بن گئی شاید تو بس شروع سے یہ شوق تھا کہ ڈانس کرنا ہے ایکٹنگ کرنی ہے دیکھیں ڈانس تو کوئی سیکھ کے بھی کر سکتا ہے لیکن جو ایکٹنگ ہوتی ہے جب تک آپ کے اندر نہ ہو آپ کے وجود میں نہ ہو تب تک آپ لوگوں کو پرفرم کر کے نہیں دکھا سکتے تو میں یہی کہتی ہوں کہ اکثر میرے یہ ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں یا لوگوں نے کافی ویوز وغیرہ اس چیز پہ آئے ہیں تاکہ میں بہت اچھی ڈانسر ہوں یہ ہے وہ ہے لیکن الحمدللہ یہ جو بھی کچھ ہے جو کچھ بھی ہے یہ میرے ماں باپ کی وجہ سے یا میرے استادوں کی وجہ سے یا سینئرز کی عدب کی وجہ سے سب سے بڑی بات یہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں جب تک آپ اپنے سینئرز کا عدب نہیں کریں گے ان کو ماں باپ کا درجہ نہیں دیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اچھا میں ہم بتائیں کہ مطلب آپ آئی ہیں اس فیلڈ میں کوئی ایسی وجہات بنی ہوں گی جس کے وجہ سے آپ اس فیلڈ کو چونے آپ نے بلکل میں نے اس فیلڈ کو چونے نہیں بس وہ میرے دل میں تھا لیکن تھوڑا سا گھر میں کچھ پرابلمز چل رہی تھی کچھ حلا ٹھیک نہیں تھے تو ان کا ساتھ دینے کے لیے میری امی نہیں ہے تو میرے ابو ہیں تو ان کا ساتھ دینے کے لیے میں ان کی بازو بن گئی کہ نہیں بھئی مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے کیونکہ میرے بہن بھائی جو میری سیکنڈ مدر ہے وہ بہت چھوٹے ہیں وہ ابو نے کافی دیر بار شادی کی تھی تو اس لیے میں نے کہا نہیں بھئی میں ابو اکیلے کو یہ سب کچھ نہیں کرنے دوں گی میرے جو بھی میرے اندر ٹیلنٹ ہے مجھے وہ دکھانا چاہیے اور اس سے وہ گھر چلانا چاہیے اچھا میم بڑا ایک عجیب سا سوال ہے میرا یہ کہ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہزار بار سوچنا چاہیے کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے سوسائٹی ایسی بن گئی ہوئی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سٹیج کا ایک نام چونکہ بدنام ہو چکا وہ ہے اس لحاظ سے تو اس فیلڈ میں آنا کتنا مشکل تھا یا کس کوئی آئیڈیل ایسا تھا جس کو دیکھ کے آپ آئی دیکھیں میں نے کبھی لوگوں کی نہیں سنی ہاں اگر سن لیتی ہوں تو میں کبھی مانتی نہیں ہوں میں نے جو کرنا ہوتا ہے میں اپنے دل کی یا اپنے ابو سے مشورہ کرتی ہوں کہ بھئی اگر یہ کام کروں گی تو یہ کیسا ہوگا اور الحمدللہ میرے ابو نے جب کہا ہے کہ بیٹا اس کام میں آپ کو بہت ترقی ملے گی ہے آپ کا یہ کام بہت اچھا ہوگا تو وہ ملتا بھی ہے اور جس کام سے وہ روک دے تو وہ پھر میں نہیں کرتی ہوں اگر میں نے کر بھی لیا نا اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوا نقصان ہی ہوا ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کیوں اوپر ہوت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو اچھا کرنا ہے کہ برا کرنا ہے دیکھیں ہم لوگ ہوتے ہیں اس کو غلط کرنے والے ہم لوگ ہوتے ہیں اس کو صحیح کرنے والے تو دیکھیں ابھی دوسری میں کسی کو برا بلا نہیں کہتی ہوں حالانکہ سب نے کھلے گلے بھی پینے مطلب بول ڈریسنگ بھی کی الحمدللہ آٹھ سال کام کی آج تک سلی بلیس بینک کے کام نہیں کیا میں نے جتنا بھی کام کی ہے فل کپڑوں میں کام کی ابھی بھی آپ میرا ڈریس دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی بھی انٹری کرنی میں فل کپڑوں میں انٹری کرتی ہوں میں بول ڈریسنگ کرتی ہی نہیں ہوں تو اس لیے یہ ہوت کیوپرڈ پینڈ کرتا ہے کس نے کیا کرنا ہے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میں جتنا صاف کام اور جتنا چھپ کے رہوں گی اتنے لوگ پیار کریں گے اچھا میہم اس فیلڈ میں کہتے ہیں کہ سینئر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آئیڈیالز ہوتے ہیں وہ آپ کے تو آپ کے تو اس فیلڈ کی سینئرز بھی وہ کھلے گلے پہنتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہلا دیتی ہیں آہ بس میں تو یہ ہوں گی کہ میں نے آپ کو آگے شارٹ کٹ بات بتا دیئے کہ ہم لوگ ہودی ہوتے ہیں اس کو صحیح کرنے والے ہودی ہوتے ہیں اس کو غلط کرنے والے وہ جو مرضی کریں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں لوگوں کی صرف سنتی ہوں مانتی میں صرف اپنے دل کی ہوں یا اپنے اببہ کی ہوں اچھا میہم اس فیلڈ کو کس حوالے سے دیکھتی ہیں کہ آگے فیوچر کیا ہے کیونکہ اتنی فہاشی عام ہو چکی ہے آپ کی بات نہیں کر رہا اوورال دوسرے تھیٹرز کی بات کریں دوسری ایکٹریسز کی بات کریں تو وہ بڑا فہاش کام چل رہا ہے اور جس کی وجہ سے میرے خیال سے آڈینس بھی زیادہ آ رہی ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں بلکل جو ایسے نام بناتی ہیں مجھے ایسا نام نہیں چاہیے میں نے اپنے کام کر کے اپنا فن دکھا کے اپنا ٹیلنٹ دکھا کے اپنا نام بنانے مجھے نام بنانے کی وجہ سے کھلا گلہ پہنا اصطاق فرولا ایسا مجھے اللہ پاک کبھی موقع نہ دے اس طرح نام بنانے سے اور جنہوں نے بنایا ہے وہ پھر ان کی مرضی ہے سٹیج کی اداکاراؤں میں جو نام سننے میں آیا ہے کہ نرگس جی نے بنایا ہے وہ ابھی تک کسی اداکاراؤں کو اتنا عروج نہیں ملا تو کیا وہ آپ کی آئیڈیل ہیں دیکھیں میری بات سنیں جس وقت میں انہوں نے نام بنایا ہے وہ وقت کچھ اور تھا وہ دور کچھ اور تھا تب پیسے کی بہت ویلیو ہوتی تھی آج وہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے جس دور میں انہوں نے نام بنایا ہے تب چند ایکٹر تھے اور چند تھیٹر تھے یہ میری بات آپ غور سے سنیں میں ایک بات کر رہی ہوں جو آج میرے دل میں تھی میں نے کبھی پہلے نہیں کی جس وقت میں وہ تھی تب لاہور میں تین یا چار تھیٹر تھے اب اکیس تھیٹر ہیں اکیس ہزار ایکٹر ہیں تب اکیس ایکٹر تھے ابھی اکیس ہزار ہے تو وہ تھوڑے سے ایکٹرز میں اپنا نام بنا لینا ان کی بڑی محنت ہے بڑا انہوں نے کام کی ہے اللہ پاک اور بھی ان کو ترقی دے ابھی تو وہ چھوڑ گئی ہے خیر تو میں یہی کہتی ہوں کہ اس وقت دور کچھ اور تھا جو نام بن گئے آج دور کچھ اور ہے آج اتنی لڑکی ہیں اتنی ایکٹرز ہیں کہ وہ اپنا آپ دکھانے کے لیے وہ بڑا زور لگانا پڑتا ہے اس کام دیکھیں ہمارے پاس پانچ منٹ کی انٹری ہوتی ہے پانچ منٹ کا گانا ہوتا ہے دس منٹ میں آپ اپنے آپ کو کتنا منوا لیں گے ٹھیک ہے ان کو ایک ٹائم میلے میں ہے جبکہ وہ ہیں تب گانے نہیں ہوتے تھے ڈراما ہوتا تھا تو ڈراما اگر تین گھنٹے کا بھی ہے تو اس میں آدھے گھنٹے کی تو ان کی انٹری ہوگی نا تو اس میں اپنا ایکٹ دکھائیں گی تو یہ بڑا فرق ہے لیکن انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں ہمارا بھی تھوڑا بہت نام بنی جائے گا کی وجہ سے میں ابھی بلکہ میں ان کی شوٹنگ نہیں کر پا رہی وہ کچھ تھیٹرز کے ایسے پروبلمز چل رہے تھے آپ کو تو پتہ یہ تو اس کی وجہ سے میں نے روک دی ہے دونوں پشتوں ہیں ابھی بھی میں پشاور میں شو کرنے کیلئے جا رہی ہوں پشتو فرس ٹائم تو اگر یہ انٹریوی لگ گیا تو آپ لوگ لازمی دیکھنی ہے یہ گا نیکسٹ ویک میں جا رہی ہوں تو میں نے پشتو فلموں میں ابھی لوگوں سے میں نے سنا تھا پہلے کہ یہ پیسے اچھے نہیں دیتے ان کا کام اچھا نہیں ہے میرے حال میں پنجابی مووی سے زیادہ یہ لوگ محنت کرتے ہیں تو دیکھیں آپ جس بھی کام میں زیادہ محنت کریں گے وہ انشاءاللہ وہ اچھا ہو گئی ہوگا تو ابھی بھی پشتو موویز بہت اچھی جا رہی ہیں الحمدللہ میں نے سب سے زیادہ پیسے میں لے لیئے الحمدللہ اچھا میں مجھے اس میں بتائیں کہ پشتو سیکھی ہے آپ نے پشتو مجھے آتی ساری ہے کسی سے سیکھا تھا کسی وقت میں اس کا کیا مطلب ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اس طرح کبھی اور بھی کچھ کہتے ہیں اچھا پشتو لوگوں کا یہ مسئلہ ہے جتنے بھی پتھانے معذرت ایک ورڈ کے کافی معنی ہوتے ہیں کافی منز ہوتے ہیں ان کے تو وہ تھوڑا سمجھ میں مشکل ہو جاتا ہے لیکن سنگے پخیر آگلے کور بشان شدے یہ سارا تھوڑا بہت آتا ہے کتنی مشکل ہے پنجابی موویز اور پشتو موویز کرنے میں مطلب ڈیفرنٹ کیا ہے پنجابی موویز خیر مجھے تو ابھی آٹھ سال ہو گئے آئے تو میرے حال میں بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں پنجابی موویز ختم ہی ہو گئے ہیں لیکن میں نے آئیٹم سانگز کیے ہیں مومی رانا صاحب کے ساتھ شفقہ چیما صاحب کے ساتھ گانے وغیرہ کیے ہیں ہر گانے میں تو اتنا وہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ سٹیل پوری مووی میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا اتنا تو ایکسپریننس نے میرا نہیں رہا پنجابی کا کیونکہ جب میں آئی ہوں تب تو یہ بند ہو چکی تھی لگتی نہیں تھی سینماس وغیرہ بند ہو گئے تھے ابھی کوویٹ کی وجہ سے بھی تو اس میں میری مووی ایک پلان ہوئی تھی لیکن وہ نہ ہو پائی تو باقی میں انشاءاللہ کوئی اچھی آفر ہوئی تو ضرور کروں گی اچھا کام ہوا تو اچھا میں گوگل کر رہا تھا کہ مجرہ ایک ورڈ ایسا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ ایک کلاسیکل ڈانس بسیکلی جو پہلے مغل دور میں ہوا کرتا تھا مجرہ جسے کہتے تھے کہ وہ کرواتے تھے تو اب مجرہ کسی اور اینگل سے ہوتا ہے یا کلاسیکل ختم ہو گیا آپ مجرہ کسی اور چیز کو کہہ سکتے ہیں دیکھیں کمارشل سیکسی مجرہ ڈانس کلاسیکل ویسٹرن یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں آپ ان سب چیزوں کو مجرہ نہیں کہہ سکتے دیکھیں ورڈ میں بھی کافی ایسی پرابلمز ہیں کہ آپ ہم لوگ ڈانس کر رہے ہیں پرفورمیس دکھا رہے ہیں اے تے نچہ نالیاں اے تے مجرہ کر دی ہیں وہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ غلط بات ہے ابھی دیکھیں کلاسیکل ڈانسور ہوتا ہے مجرہ اس کو کہا جاتا ہے جو پانچے لوگ بیٹھے ہو پیسے پھینک رہے ہو لڑکیاں اندر بال ڈانس کر رہی ہو اوپن ڈریسنگ میں ڈانس مجرہ اس کو کہا جاتا ہے ہم لوگ تیٹر میں پرفورمیس کرتے ہیں اس کو ہم لوگ پرفورمیس کہیں گے اس کو یہ چیزیں مجرہ وغیرہ نہیں کہیں گے اچھا مہم بہت سی ایکٹریسز ایسی ہیں جو لو بجٹ میں پارٹیز وغیرہ یہ ایسی جگہوں پہ جاتی ہیں تو کبھی اوفر آئی ہے ایسی کچھ دیکھیں اوفرز تو بہت آتی ہیں لیکن لیکن میں نے کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے سب کو پتا ہے یہ ظاہری سی بات ہے میرا ایک نام ہے الحمدللہ تو ہوتا ہے نا کہ انہوں بھی بلائیے میں ایسا کام نہیں کرتی ہوں اچھا اس فیلڈ میں ایک بڑا عام بنا ہوا ہے کہ فیلڈ میں آئیں اگر آپ نے کام زیادہ کرنا چاہ رہی ہیں تو جو پروڈیوسر ہے اس کے ساتھ اچھی بننی چاہیے یا ایک سکینڈل کچھ ایسا ہوتا ہے ریلیشن میں آنا یا ایسا کچھ ہوتا ہے کیا آپ سے ایسا کچھ ہوا ایسا تو نہیں کچھ ہوا کیونکہ میں خود ہی اتنا وہ پروبلم نہیں ہے اتنی وہ کوئی نہیں ہے ہاں یہ اکثر لڑکی ہیں کہتی ہیں کہ فیلانی دا پروڈیوسر تلک سی تیتام میں انتی ہو گئی ہے فیلانی دا پروڈیوسرا دیکھیں نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ بات یہ کیا وہ کھچڑی جی نہیں پکی ہوئی وہ حسین ہے اچھا مہم آخری سوال ہے چونکہ آپ کی انٹریگا بھی ٹائم ہو گیا ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی میسیج اس فیلڈ میں آنے کے لیے جو لڑکی آنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے کوئی میسیج اور جو میرے ویورز آپ کو دیکھتے ہیں کیونکہ میرا تیسرا انٹرویو آپ کے ساتھ تو وہ ایک ہو گیا ہے کیمسٹری کے یار میں ایک نور کے ساتھ انٹرویو کریں نہیں بلکل میں آپ کی فیملی دیتا رہا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں میرے ویورز کو کیونکہ آپ آگے ان فیوچر کیا پلاننگز ہیں میسیج کیا دینا چاہیں گی اور جو نئی لڑکی آنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے کیا کہیں گی جو نئی لڑکی آنا چاہ رہی ہیں بس محنت کریں جی سیر سوٹ کے کام کر دے رو کدیوی تاڑگو نہ چک سکتے نہ کش کر سکتے سیدھی سی میری پنجابی کی مثال ہے تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی کے اوپر کیچر اچھالے دیکھیں اپنے گریبان میں پہلے جانکے دیکھیں اس کے اندر دیکھیں بے میں ہوت کے آؤں آپ کچھ بھی نہیں ہوتے اگلے کو آپ اس کی اوقات یاد کروا رہے ہوتے تو پلیز ایسا نہ کریں آپ اپنے کام سے کام رکھیں محنت کر کے آگے آئیں نہ کہ کسی کا برا بلا کر کے یا ہیٹو نیکی وجہ سے یا کسی کو کوئی سکینڈل بنا کے کچھ کر کے آگے آئیں ایسے کام نہیں ہوتے محنت کر کے آپ آئیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی دکا نہیں دے سکتا کبھی بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا جی ناظرین یہ تھی محق نور ان کے آگے ان فیوچر جو پلانز ہیں اسی حوالے سے ان کے انٹرویوز ہم کرتے رہیں گے ان کی جان اب ہم نے نہیں چھوڑنی اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور لیڈر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ